موسیقی وہ وقت دون نہیں جب گوادر بندرگاہ عالمی تجارت کا مرکز ہوگی وزیر خزانہ اصد عمر گزشتہ روز اپنی ایک تقریر میں اصد عمر نے کہا کہ سی پیک صرف پاکستان اور چائنہ کو فائدہ دینے والا منصوبہ نہیں اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے اصد عمر نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اس کی واضح مثال ہے جو بہت بڑی سرمایہ کاری تیسرے فریق کی صورت میں گوادر میں کر رہا ہے جس کا حجم پندرہ عرب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر بھارت میں ایک ایسی حکومت آتی ہے جو دور اندیش ہو اور آنے والے وقت کو سمجھ سکے تو بھارت بھی سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ اس کے برقس بھارت اس وقت سی پیک سے فائدہ اٹھانے کی بجائے سی پیک کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور سی پیک سے ڈرہ ہوا ہے کہ خطے میں سی پیک کے آنے سے بھارت کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور پاکستان ایک معاشی طاقت بن کر ابرے گا جبکہ اصد عمر نے کہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب گوادر پوری دنیا کی تجارت کو کنٹرول کرے گا خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب کے بعد قطر اور یو اے ای بھی سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں بتاتے چلیں کہ سعودی ولی اہد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں جس میں گوادر میں بہت بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے اور سعودی عرب یہ بھی کہہ چکا ہے کہ گوادر کو پاک چائنہ اور سعودی عرب دوستی کی مثال بنائیں گے موسیقی